پاکستانی شو بیز اور فلم انڈسٹری میں ایسی کئی شادیاں ہیں جو ہوئی تو لگا کہ جیسے ان کا درمیان جدائی کا لفظ لانا بھی جرم ہے لیکن بہت جلد ان کے راستے جدائی ہو گئے لیکن آج تک ان کی جدائی کی وجوہات سامنے نہیں آسکیں آئیے چند سٹار جوڑوں کے بارے میں جانتے ہیں جن کی شادی کے بعد بہت جلد طلاق ہو گئی فلم سٹار بابرہ شریف نے اپنے کریئر کے آگاز میں بہت کم عمری میں فلم سٹار شاہد کو اپنی زندگی کا ساتھی چنا لیکن یہ شادی دو مہینے ہی چل سکی اور دو ماہ بعد ان دونوں نے اپنے راستے الگ کر لیے بابرہ شریف نے اس کے بعد پھر کبھی شادی نہیں کی اور وہ اپنے اس فیصلے کو بہت ہی اہمکانہ فیصلت ثبور کرتی ہیں ان کی کوئی الاد نہیں اور بابرہ شریف اپنے گھر میں کچھ پالتو جانروں کی دیکھ پال میں وقت کزارتی ہیں زیبہ بختیار اور ادنان سمی خان کی جوڑی شو بیز انڈسٹری کی بہت ہی کامیاب اور خوبصورت جوڑی سمجھی جاتی تھی عمر کے فرق کے باوجود ان کی محبت میں کوئی جھول نظر نہیں آتا تھا جب یہ جوڑی فلم سرگم میں نظر آئی تو لگتا تھا کہ انہیں کو جدا نہیں کر سکتا لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا یہ شادی صرف تین سال تک چلی اور ایک بیٹے کے باوجود الہدگی ہو گئی آج ادنان سمی خان تو اپنی نئی زندگی میں مگن ہے اور اس کے بعد بھی انہوں نے دو شادیاں کی لیکن زیبہ بختیار اپنے بیٹے کی زندگی کو بھرپور انداز میں جوائے کر رہی ہیں یاد رہے کہ زیبہ بختیار نے پہلی شادی بھارتی اداکار جوید جعفری سے سن 1989 میں کی جو ایک سال بعد ہی اختتام پیزیر ہو گئی دوسری شادی سن 1991 میں سلمہ بلیانی نام شخص سکی اور وہ بھی ایک برس بعد انجام کو پہنچی سن 1993 میں زیبہ نے تیسری شادی ادنان سمی سکی جو سن 1997 تک قائم رہی نوین وقار اور ازفر کی شادی یوں بھی عوام کی پسندیدہ شادیوں میں سے تو نہیں تھی لیکن پھر بھی جب دو لوگ کے درمیان رشتہ بن جاتا ہے تو لوگ اس کے ختم ہونے کا نہیں سوچتے بدقسمتی سے نوین وقار اور ازفر کی شادی صرف تین سار ہی چل سکی اور پھر نوین نے اپنے راستے الگ کر لیے وہ بھی سوارے میں کوئی بات نہیں کرتی کیونکہ ان کے امیج اس شادی کے بعد لوگوں کے دلوں میں کچھ اچھا نہیں رہا جانا ملک اور نوان جوید کی شادی کیا ہوئی لگتا تھا کہ مارننگ شوز کو ایک نیا ہنگامہ مل گیا اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے نوان جوید اور جانا ملک نے اپنے ملنے کا ڈرومائی قصہ کچھ ایسے سنایا کہ لوگوں کو لگا کہ قیامت تک ہی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے لیکن یہ شادی ایک سال بھی نہ چل پائی اور جانا ملک نے ادعوہ کیا کہ نوان جوید ان کے ضرورتوں اور اخراجات کو پورا کرنے سے قاصر ہے اور ایسی صورت میں وہ اپنی زندگی ایسے انسان کے ساتھ گزارنے کی غلطی نہیں کریں گی جانا ملک کے سرویے سے احساس ہوا کہ جلد بازی میں کی جانے والی شادی تھی اور دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں صحیح سے جانے بغیر ہی رشتہ جوڑ لیا کیونکہ فریحہ پرویز نے بھی نوان جوید سے طلاق کا یہی سبب بتایا تھا کہ نوان ان کے اخراجات اٹھانے سے قاصر تھے زینت منگی کے بعد عدقار جوید شیخ نے دوسری شادی سلمہ آگا سکھی تاہم یہ سلمہ آگا کی پہلی شادی تھی شادی کے بعد جوید شیخ نے اپنی پہلی بیوی زینت منگی اور بچوں کو چھوڑ کر سلمہ آگا کے ساتھ ممبئی بھارت میں رہائش اختیار کر لی اور اس دوران انہیں ریخہ کے ساتھ کام کرنے کی آفر ہوئی جو سلمہ آگا کے اعتراض کی وجہ سے جوید شیخ نے ٹھکرا دی اطلافات جب بڑھنے لگے تو یہ شادی کچھ عرصے بعد ہی ٹوٹ گئی اور پھر جوید شیخ واپس اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے پاس آگئے پاکستان کی مشہور عدقارہ ماہرہ خان سن 2001 میں پندرہ سال کی عمر میں علی اسکری سے میری دونوں نے چھ سال محبت میں گرفتار رہنے کے بعد سن 2007 میں شادی کر لی ان کے ہاں ایک بیٹا اجلان پیدا ہوا سن 2012 میں جب ماہرہ کا استارہ چمکنا شروع ہوا اور وہ تیزی سے شہرت کی سیرییں چڑھنے لگیں تب اس جوڑے کے درمیان ماہرہ کی بڑھتی ہوئی شوویز مصروفیات کے باعث تعلقات بگڑنے لگے اور بلاخر ان کی شادی ٹوٹ گئی اور ماہرہ اپنے بیٹے کو لے کر والدین کے گھر شفٹ ہو گئی معروف کومیڈین عمر شریف نے پہلی شادی شوویز سے باہر ایک گھریلو لڑکی سکی جو کامیاب نہ ہو سکی انہوں نے دوسری شادی اپنی ساتھی اداکارہ شکیلہ قریشی سے کی مگر بدقسمتی سے یہ شادی نبھانے میں بھی ناکام رہے سن 2005 میں انہوں نے ایک بار پھر کوشش کرتے ہوئے سٹیج اداکارہ زلنگل سے شادی کی اس بار قسمت نے عمر شریف کا ساتھ دیا اور ان کی یہ تیسری کوشش کارگر ثابت ہوئی یہ جوڑا خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا